بگا نے بولا چاہت کو رجت ہیں بکلول بینا فالتو کی باتیں اور مدے اٹھا تار رہتا ہے زیان دوستوں سہت جاتی ہیں بگا جی کے پاس اور بیڑتی ہیں اور کچھ باتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پر ساتھ کہتی ہیں کہ آج میں نے بگ بوز کو جواب دیئے وہ اچھے تھے کیا اور بات کرے تو آج بگ بوز کا ایک جواب میں نہیں دے پھائی تھی جو انہوں نے آگڑا پوچھا تھا بار لوگ مجھے غلط تو نہیں کہیں گے انپڑ وغیرہ تو نہیں کہیں گے مجھے بات کرے تو سب کچھ آتا ہے گنتی وغیرہ صحیح طریقے سے آتی ہیں ٹیبل وغیرہ سب آتی ہیں لیکن میں بات کرے تو ان ٹائم پر کنفیوز ہو جاتی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن بگ بوز نے ہاتھو آتھ پوسا تو کئی سارے جواب تو دے دیئے لیکن لاشٹ والا رجت نے بول دیا مجھے بات کرے تو سمجھ میں نہیں آیا جہاں اس طریقے کے بات کرتے ہیں اور بگا کو کہتے ہیں یار میں غلط تو نہیں دکھوں گی جہاں پر یار چارت کہتے ہیں یار تو کیسے غلط دکھے گی یار یہ کوئی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کھیلنے آئیے تو کوئی یہاں پر ٹیچر بند کر یا اسٹوڈینٹ بند کر تھوڑی آئیے جہاں پر کہتے ہیں بگا جی یار رجت کا کیا ہے رجت بات کرتے ہیں تو ویسے بھی تجھے ہیوں ایسے ہی کہتے تھا کہ گھنی تھے اس کی مہت اسٹرونگ ہیت کیا ہوا وہ بات کرتے ہیں یہاں پر ٹیچر تھوڑی ہے اب دیکھ لیں رجت کو بھی کہ بینہ فالتو کا بار بیٹھا ہوا ہے اور بات کرتے ہیں پکڑ پکڑ کر سب کو پچاس پساس بار ایک ہی بات کو بول رہا ہے اب نومینیشن میں آگے ہیں لڑی جگڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں تو وہی پچاس بار سیم ٹو سیم بات ان کے سامنے بولتا ہے ان کے سامنے بات رکھتا ہے جہاں پر کوئی اپنین کا مطلب دیں میری طرح آرام سے رہا کیوں بینہ فالتو کا بندوں میں پڑتا ہے اور بینہ فالتو کا وہاں پر کر کیا رہا ہے مجھے تو پتہ نہیں دے جہاں پر ساتھ کہتی ہیں مجھے بھی کئی بار لگتا ہے کہ وہ بینہ فالتو کا کیوں بات کرتا ہے اس کا کوئی مدہ نہیں ہوتا ہے پھر بھی وہ بات کرتا ہے تو بات کرنے لگ جاتا ہے اور ایک بات کو دس بار بولتا رہتا ہے بگا جی کہتا ہے مجھے تو بھائی سننے میں بھی بات کرتا ہے اس طریقے سے بھائی برا لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ بات سننے والے پر درد ہے ہو رہا ہے کہ وہ سن کیسے رہا ہے آگے والا ویکتی رجت کی باتوں کا میں تو رجت کی باتیں سنتا ہوں تو بہر ہو جاتا ہوں اور بات کہتا ہے آخر میں مجھے بھاگنا پڑتا ہے اس طریقے کی بات کرتے ہوئے بگا جی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ساتھ کہتی ہے مجھے لگتا ہے میں بہت گنڈی دکھنے والی ہوں اور آج گھنیت والا بھی ایک ہو گیا اب مجھے لگتا ہے کہ بھائی لوگ مجھے گلت ہی سمجھیں گے ایک کوفی والا بھی بات کرتا ہے تو میں نے پی لی تھی وہ بھی ہو گیا تھا اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگ بھائی مجھے گلت ہی سمجھتے ہوں گے زیان دوستوں جب سے بھائی کسیس کپور نے تیر مارا ہے کہ تُو ایسے ایسے کر اور رجت بار ایسے دکھ رہا ہیں اور بات کرتا ہے تو باقی گھر والے بار ایسے دکھ رہے ہیں اور نیگٹیو کیریکٹر بننا کوئی بات کرتا ہے تو بات بڑی بات نہیں ہے پوزیٹیو طریقے سے آگے بننا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے اس طریقے کی بات کری کسیس نے تو اب بھائی ساتھ کے اندر بھی بات کرتا ہے تو ہڑکم مسی ہوئی ہے اب ساتھ کرے تو کیا ساتھ کو اب سمجھ میں نہیں آرہا ہے کسیس نے کسیس تو ساتھ کو کرنا ہے لیکن کیا کرے یہ سمجھ میں نہیں آرہا باقی اس پر آپ کی کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں رجت اور چاہت کا جو ایک دوستی والا رشتہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا یہ دی بات کرے تو کسیس کپور اسی طریقے سے باتیں کرتی ہیں ہرکتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یہاں بات کرے تو بڑکاتی ہوئی تھوڑی اور زیادہ بڑکانی یا چگلی کرنی سٹارٹ ہوگی تو میرے اس سب سے آنے والے سمجھ میں ان کے بیس کافی بڑی درار اور جگڑا بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی اس پر اپنی رائے کمنٹ میں دیجئے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شینل کو سبسکرائب کریں